آج کامارا ٹوپک ہوگا نرو سیلز اس ٹوپک میں ہم دیکھیں گے نروس سسٹم کے سیلز کون کون سے ہوتے ہیں टू براد کلاسیز آف سیلز in the nervous system नمبر वन نرو سیلز جس کو neurons کہا جاتا नمبر टू GLAIL CELLS जिसे support cells بھی کہا جاتا ہے GLAIL CELLS بھی کہا جاتا ہے Neuroglia بھی کہا جاتا ہے آج ہم بات کریں گے glial cells کی اور types of glial cells یا Neuroglia کی نیورو گلائیہ کو نون نیورونل سیلز بھی کہتے ہیں گلائیل سیلز دی سینٹرل نروس سسٹم کونزس آف نیورونز اینڈ گلائیل سیلز گلائیل سیلز پرووائیڈ سپورٹ اینڈ پروٹیکشن فار نیورونز گلائیل سیلز نروس سسٹم میں اسبانیا کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں آپ کے لئے تھوڑی سی عجیب چیزیں ہوں گی پوچھ سکتے ہیں آپ خلیا کہتے ہیں نا خلیا خلیا سیلز ہوتا ہے اور ہمارا جو نروس سسٹم ہے اس میں بھی سینٹرل نروس سسٹم ہے ایک پیریفرال نروس سسٹم نروس سسٹم میں سینٹرل نروس سسٹم اور پیریفرال نروس سسٹم تو ہمارے جو سیلز ہیں ان میں سے کچھ کیٹیگریز سینٹرل نروس سسٹم کا یونٹ بنتی ہیں اور کچھ کیٹیگریز پیریفرال نروس سسٹم کا یونٹ بنتی ہیں پیریفرال نروس سسٹم ہوتا ہے ریڈ کی ہڈی کے اردگرد جو پارٹس ہیں جیسے کہ چھوٹی آتھ بڑی آتھ گردے وہاں سے جو الیکٹریکل امپلسز دماغ تک یا پھر سپائنل کارٹ تک لے کے آنی ہے وہ ان نیورونز کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ ان سیلز کی ڈیوٹی ہوتی ہے ہم بات کر رہے ہیں گلائل سیلز کی گلائل سیلز پرویڈ سپورٹ اینڈ پروٹیکشن فار نیورونز یہ اسبانیا کو یا نیورون کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں they are thus known as the supporting cells اسی وجہ سے ان کو supporting cells بھی کہا جاتا ہے supporting cells of the nervous system اسی وجہ سے اس کو nervous system کے supporting cells بھی کہا جاتا ہے the four main functions of the گلائل سیلز are اس کے چار بزائف ہیں گلائل سیلز کے درجزیر number one to surround neurons and hold them in place یہ نیورونز کو تھامے رکھتے ہیں اور ان کو ان کی جگہ پر برقرار رکھتے ہیں to supply nutrients and oxygen to neurons یہ اسبانیا کو غزائی اجزاء فراہم کرتے ہیں to insulate one neuron from another ایک نیورون کو غزائی اجزاء فراہم کرتے ہیں پھر اس سے اگلے نیورون کو پھر اس سے اگلے نیورون کو منتقل کرتے ہیں and to destroy and remove the carcasses of dead neurons یہ clean up یہ housekeeper کا کام بھی کرتے ہیں یہ dead neurons کو remove کرتے ہیں housekeepers بھی ان کو کہا جاتا ہے اسے گلائل بھی کہتے ہیں نیورو گلائیہ سیل پرووائیڈ سپورٹ فار دی برین assist in nervous system repair and maintenance نیورو گلائیہ جو ہے وہ چار قسم کے وضائف سر انجام دیتے ہیں دماغ کے لیے یہ nervous system کو assist کرتے ہیں اور اس کی پرورش میں بھی ماون ہوتے ہیں assist in the development of nervous system and provide metabolic functions for neurons نیورونز تعمیر و تخریب کا کام بھی ان کے ذمہ ہوتا ہے یعنی کہ نیورونز کے assistance کی حیثیت رکھتے ہیں ان کو support فراہم کرتے ہیں ان کو غذا فراہم کرتے ہیں ان کی production بھی کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں ان کی اقسام کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور کون سی قسم کون سے کام سر انجام دیتی ہے types of glial cells include astrocytes, micro glia, oligodendrocytes and schwann cells glia are involved in nearly every aspect of brain function دماغ کے جتنے بھی وضائف ہیں تقریباً ہر وظیفے میں نیورو glia کا کوئی نہ کوئی رول ہے اس قدر اہم cells ہیں brain functions میں جیسے کہ including brain development, homeostasis brain development میں بھی نیورو glia کا رول ہے اور homeostasis کا جو نظام ہے system ہے حملے توازن کا اس میں بھی اس کا خاص رول ہے information processing اس کے علاوہ اس کا رول ہے neurological disease and psychiatric illness ان میں بھی نیورو glia کا رول ہے number one, astrocytes astrocytes are the cells of the central nervous system also called astro glia astrocytes are formed in the brain's capillaries capillaries کہتے ہیں hair like veins hair like blood vessels یہ بال جتنی باریک جو veins ہوتی ہیں ان کو capillaries کہتے ہیں note it astrocytes are found in the brain's capillaries یہ brain کی چھوٹی چھوٹی رگوں میں, veins میں موجود ہوتے ہیں and form the blood brain barrier اور ان سے مل کر ایک blood brain barrier بنتا ہے ہمارے دماغ میں ایک barrier ہے ایک رکاوٹ ہے اس شکل میں کچھ اس میں سے substances کو اجازت ہوتی ہے brain تک پہنچنے کی گزرنے کی اور کچھ substances جو brain کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں ان کو blood brain barrier روک دیتا ہے got it blood brain barrier that restricts what substances can enter the brain blood brain barrier decide کرتا ہے کون سے substances کو brain میں جانے دینا ہے اور کون سے substances کو روکے رکھنا ہے اس کے بعد ہے next category microglia microglia are extremely small cells یہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں of the central nervous system یہ بھی central nervous system کے لیے کام کرتے ہیں that remove cellular waste and protect against micro organisms یہ چھوٹے چھوٹے جو اجسام ہیں ان سے تحفظ دیتے ہیں neurons کو dead neurons کو اکٹھا کرتے ہیں یہ جو cellular waste ہوتا ہے جو neurons کا جو waste ہوتا ہے dead neurons کی وجہ سے جو گند ہوتا ہے اسے ساپ بھی کرتے ہیں اسے ان کو housekeepers بھی کار جاتا ہے third category ہے oligodendrocytes oligodendrocytes are the cells that coat exons in the central nervous system یہ central nervous system میں جو exons ہوتے ہیں neurons کے ان کے اوپر جو جلی ہوتی باریک وہ oligodendrocyte کی ہوتی ہے یہ جلی actually myelin sheet کو وجود میں دیتی ہے forming a specialized membrane called myelin sheet producing the so-called myelin sheet oligodendrocytes exons کے اوپر ایک باریک جلی ہوتی ہے جس سے ملکہ myelin sheet بنتی ہے myelin sheet کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی neuron کے exon کو تحفظ فراہم کر سکے got it fourth category شوان شوان باقی تمام central nervous system کے پارٹ یہ peripheral nervous system کا پارٹ ہے یہ بھی ایک جلی کی معنی میں ہوتا ہے شوان cells بھی ایک bilen sheet کی معنی میں ہوتے لیکن یہ peripheral nervous system میں ہوتے central nervous system میں نہیں ہوتے good it شوان cells are peripheral nervous system structure similar in function to oligo dendrocytes جیسے oligo dendrocyte exons کی myelination کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور ان کے تحفظ کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور messages کو speed up کرنے کے ذمہ دار ہوتے اسی طرح شوان cells کے کام وہ ہی ہیں لیکن peripheral nervous system شوان cells provide myelination to exons in the peripheral nervous system that's it